السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک تھا ہوں اللہ کا شکری جناب اور آج کا وقت بہت زبردست ہے جناب میں جاری ہوں باہر اور آپ کو میں ساتھ لے کے جاری ہوں اپنے ساتھ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ بہت زارے کوششن پوچھتے ہو کہ میں کس طرح سے منیج کرتی ہوں گھر باہر اور ساتھ میں رڈی ہونا اپنا خیال رکھنا کس طرح سے میں منیج کرتی ہوں وہ سارا کچھ میں تھوڑا بہت آپ کو شیئر بھی کروں گی ساتھ میں تو چلیں آئیں چلتے ہیں سب سے پہلے میرا آؤٹفٹ دیکھ لیں آپ اور کیسا لگ رہا ہے آپ مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا بلک کلر کا میں نے یہ ڈریس پہنا ہے اور یہ شیٹ جو ہے یہ میں نے لی ہے آزدہ سے اور جناب ساتھ میں لائٹ پنک کلر میں بیگ لیا ہوا میں نے اور لائٹ پنک کلر کے جو ہیں یہ میں نے شوز پہنے ہوئے ساتھ میں اور آپ مجھے بتائیے گا کہ کیسے لگ رہے ہیں بچوں کو سب سے پہلے گاڑی میں بٹھا دیا تھا اور پھر میں یہاں پہ باہر کھڑی ہوں میں اس لیے باہر کھڑی تھی کیونکہ بچوں میرے بچے جو ہیں نا پتہ نہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں اگر میں بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہی ہوں نا تو وہ مجھے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ نہیں بیٹھنے دیتے وہ کہتے ہیں ہمارے سب پیچھے بیٹھیں تو پہلے سے ان کو بٹھا کے پھر میں فرنٹ سیٹ میں بیٹھی ہوں اور جناب میں اپنے ہزبن کے ساتھ میں نے کہا چلے اپنے ہزبن کو بھی تھوڑا سا ویلاغ میں لے کے آتی ہوں میرے کسی ویلاغ میں وہ نہیں ہوتے تو چھوٹا سا ایک کلپ میں نے بنایا تھا یہ ان کے ساتھ اس کے بعد جو ہے گروسری کے لیے چلے گئے تھے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کس کس کے بچے ایسے کرتے ہیں میرے دونوں بچے نہ ٹرولی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے یہ دونوں ٹرولی چلائیں اور اتنا ہارڈ ہوتا ہے نا ٹرولی کو چلانا مطلب بچے اپنی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں ٹرولی ادھر جا رہی ہوتے ہیں اور لازمی ایک بندے کو ساتھ میں ٹرولی پکڑ کے چلانی ہوتے ہیں دوسرے بڑے ٹیسکوں یا بڑے آزڈا میں جائیں وہاں پہ انہیں نے چھوٹی چھوٹی بھی ٹرولی لگائی ہوئی ہے جو کہ بڑی اچھی لگتی ہیں بچے عرام سے اس کو کیری کھل دیتے ہیں لیکن یہ تھوڑی بڑی ہیں تو یہ ان سے چلائی جاتی نہیں ہے لیکن انہوں نے چلانی ضرور ہوتی ہے تو ادھر پھول لگے تھے میں پھولوں کی طرف آگئی تھی جو جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سب کو نہیں پتا ہوں گا شاید کہ مجھے پھول بہت زیادہ پسند ہے جہاں پہ بھی میں پھول دیکھتی ہوں تو وہاں پہ میں ضرور کھڑی ہوتی ہوں تھوڑا سانس لیتی ہوں تھوڑے پیکچر شیچے بناتی ہوں تو میں نے کہا جو جو نئے سبسکرائبر آئے ہیں ان کو میں یہ بتا دوں کہ جناب آپ کی بہن کو پھول بہت ہی زیادہ پسند ہے اچھا ہم باہر گئے تھے گروسری بھی گارہ کرنی تھی تھوڑے کچھ ٹوئیز وغیرہ لینے تھے اور جو میرے بڑے بیٹے ہیں ان کو ٹوئیز جو لیا ہے انہوں نے وہ دیکھیں وہ کہاں پہ ہے مطلب وہ چھت پہ لٹکا ہوا ہے بچارہ اور مجھے کہہ رہے ہیں اتار کے دیں اب آپ کی بہن اتنی زیادہ لمبی تو ہے نہیں کہ چھت تک پہنچ جائے تو میں اب ٹیبل کے اوپر کھڑی ہوں سٹیل میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا اور ریحان نے میری ہیلپ کے لیے پھر مجھے پینسل دی تھی کہ اس کو نیچے اتاریں یہ کوئی ٹی وی پہ آتا ہے جی کوئی چینل ہے اس کا فگر ہے کوئی ریحان کو بڑا پسند ہے تو یہ لے کے آئے تھے اور یہ نا دیوار کے ساتھ جہاں بھی اس کو لگاؤ تو یہ چپک جاتا ہے تو انہوں نے زور سے پھینکا وہ چھت پہ سیدھا چپک گیا تھا اور میں پھر ٹیبل پہ چڑھ کے اس کو اتار رہا ہے اچھا جہاں پہ ہم گئے تھے گروسری وغیرہ کی چیزیں وغیرہ لینی تھی اس کے بعد ہم واپسی پہ یہ لے آئے تھے پیزا اور یہ اپنا سٹائل ہے یعنی اپنے چیزیں ساری وغیرہ جو کچھ بھی ڈلوانا ہو وہ آپ کروا سکتے ہو تو یہ مجھے بڑا پسند ہوتا ہے اور چیلی تھوڑی تیز ہے اس میں اور یہ ہم لے کے آئے تھے کھایا بھی ہے کھانا اس کے بعد ہم تھوڑے سے لانگ ڈرائیو پہ نکل گئے تھے کیونکہ ہم بہت زیادہ دور گئے نہیں تھے بڑے بیٹے کے سکول سٹارٹ ہو گئے ہوئے ہیں تو ہم زیادہ دیر جناب کہیں باہر نہیں رہ سکتے ہمیں آٹھ بچے سے پہلے گھر واپس آنا ہوتا ہے کیونکہ بچے کو بیٹ پہ ڈالنا ہوتا ہے بچہ ٹائم پہ نہیں اگر سوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ سکول میں فریش نہیں ہوتا اچھا ہم جب بھی باہر ہوتے ہیں لانگ ڈرائیو پہ نکلتے ہیں تو ہم دونوں میں میں اور میرے ہزبن تھوڑی دیر اپنے فیورٹ سانگز بھی لگاتے ہوتے ہیں زیادہ تر تو نیشری رائم چلتی رہتے ہیں لیکن بیچ میں ہم دونوں لازمی اپنے فیورٹ سانگ لگاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم سنگنگ بھی کرتے ہوتے ہیں لائک میں اور میرے ہزبن دونوں تو ابھی بھی ہم اپنا فیورٹ سانگ سن رہے ہیں مجھے بتائیے گا یہ کس کس کو پسند ہے یہ والا گانا مجھے یہ گانا بہت پسند ہے مجھے نہیں پتا ہے کیوں لیکن بہت زیادہ اچھا لگتا ہماری جب سے شادی ہوئی ہے ہم دونوں کے گانا بہت زیادہ سنتے ہیں اور بڑے انجوئے کرتے ہیں اس کو ہم گارے میں جاتے ہیں اب آ جاتے ہیں مین ٹاپک کی طرف کہ میں کس طرح سے منیج کرتی ہوں بچوں کے ساتھ گھر بھی اور پھر میں خود اپنا خیال کیسے رکھتی ہوں ٹائم کیسے نکالتی ہوں تو یار میں نے نینا ٹائم ٹیبل بنائے ہوئے ہر چیز کے لئے مطلب میں نے ہر چیز کو سیٹ اپ کر کے رکھا ایک تو آپ ایسا کریں کہ آپ گھر میں ساری چیزوں کو اگنائز کر کے رکھیں پروپر جگوں پہ رکھیں تاکہ جب بھی آپ کو لینی ہو نکالنی ہو تو آپ کو مسئلہ نہیں ہو دوسرا بہت ہی ایزی سا ٹپ ہے یہ کہ آپ کوئی ایسے ڈریسز رکھ لیں ایسے کپڑے رکھ لیں جو کہ ہر وقت آپ کے پریس ہو کے ہینگر کی ساتھ لگے ہوئے پڑے ہو جب بھی آپ نے باہر نکلنا ہو تو آپ کو یہ نہ ہو کہ ہمیں کون سار سیلیکٹ کرنے میں مشکل ہو دو تین آپ اس طرح کے کپڑے رکھ لو جو کہ آپ کو بہت ایزی ہو جلدی سے آپ کیری کروڑ نکل جاؤ اچانک سے اگر پلان بن جائے تھب بھی اور گھر کے کاموں کو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے تو گھر کے کام ختم نہیں ہوتے ہیں تو جناب گھر کے کام میرے بھی ختم نہیں ہوتے ہیں مطلب یہ ہر گھر کی کہانی ہے اور ہر لڑکی کی جو ہے وہ روداد ہے یہ کہ گھر کے کام بلکل ختم نہیں ہوتے ہیں لیکن میں ایسے کرتی ہوں جیسے میرے ہزبن کی چھوٹی ہے تو اب جیسے ہم نے باہر جانا تھا میں ریڈی ہوئی ہوں جو پچھلے کلپ آپ نے دیکھے تو میں کیا کرتی ہوں جیسے میں نے ککنگ کرنی ہے جو میرے ایکسٹرہ سارے کام ہیں روزانہ کے کام تو ناشتہ بنانا روٹی بنانا یہ سارا کچھ تو روزانہ ہی ہوتا ہے لیکن جو ایکسٹرہ کام ہوتا ہے مطلب جیسے ہمیں چکن ہے سارا ایک دن پہلے میں اس کو کاٹ کے مینیٹ کر کے رکھ لوں گی کوئی کوکنگ وغیرہ ایکسٹرہ میں نے کرنی ہے اگر وہ میں نے شام کوئی لیکنگلے دن میں ہزبن کی چھوٹی ہے تو شام کوئی میں سارے وہ کر لوں گی کپڑے وغیرہ پریس کر کے میں سارے پہلے کام ختم کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ بچے بھی اب آٹھ بچے سو جاتے ہیں جب بچے آٹھ بچے سو جاتے ہیں تو یہ سارے کام میں اس ٹائم کر لیتی ہوتی ہوں اور اگر بچے جاگ بھی رہے ہوں تو ساتھ میں میں ان کو پیچھے بٹھا کے تو پھر جب تک وہ جاگ رہے تب تک ایکسٹرہ سارے کام شام میں ختم کر لیتی ہوں کر کے تاکہ اگلا دن جو ہمارا ہوتا ہے یعنی میرے ہزبن کی چھوٹی کا دن جو ہوتا ہے وہ ہم آرام سے سپین کر سکیں کہ ہی جانا ہے تب بھی ہم آرام سے جا سکیں اور سارا کچھ اس طرح سے منیج کر لیں فیملی ٹائم بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپین کریں میاں بیوی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ٹائم دیں اگر ایسے آپ کے ہزبن کام سے چھوٹی کر کے بیٹھ جائے اور وہ گھر پہ ہیں اور آپ گھر کے کاموں میں لگے ہوئے تو چھوٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی کو تو ٹائم ہی نہیں ملا تو میں اسی طرح کرتی ہوں کہ میں ایک دن پہلے سارے کام ختم کر لیتی ہوں پھر اگلے دن ہم نے چاہے مووی دیکھنی ہے چاہے ہم بیٹھ کے باتیں کریں چاہے ہم دو کھیلیں چاہے کچھ بھی یا ویسی ہم کٹھے بیٹھ کے کچھ بھی مدب گپ شپ لگا لیے کوئی پاپ کن کھا لیے کچھ ہم ایکسٹرا کوئی چیزیں وغیرہ جو میں نے بنائی ہوتی ہیں وہ ہم کھاتے ہیں انجوئے کرتے ہیں لیکن میں اتنے چھوٹے چھوٹے پیسیز اس کی اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اس کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہے اور کل میں اس کو بناوں گی چکن ٹکا کی طرح چکن ٹکا کیس طرح سے بنے گا میں اس کو توے کے اوپر ہلکا سا آئل ڈالوں گی اور یہ سارے مثالے لگا کے پوری رات میرینیٹ ہوا پڑا رہے گا اور پھر میں توے کے اوپر جو ہے اس کو بناوں گی اور پھر اس کے بعد آخر میں کوئلہ ہوتا ہے جو اس کو میں نے گرم کرنا ہے جلا کے اس کو پھر میں نے وہ جیسے کہتے ہیں نا اس کا سموک سا جیسے دیتے ہیں ایسے اس کوئلہ کو میڈل میں رکھ کے اوپر سے میں نے ڈھکن دے دینا ہے تو اس کا ایک بڑے مزے کا فلیور سا آتا ہے جساں بابی کیو ٹائپ ہوتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے کسی دن میں آپ کے ساتھ فل ریسیپی ضرور شیئر کروں گی فلحال تو نہیں شیئر کر رہی ہوں کیونکہ فلحال بس میں نے یہ کاٹتے ہوئے ایک لیپ بنایا تو میں نے کہا چلو تھوڑی بہت میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کروں گی تھوڑی تھوڑی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو لائف کو آسان بنا دیتی ہیں تو زندگی میں اگر یہ چیزیں شامل کر لی جائیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے میرے ساتھ یوٹیوب پہ ایک بہت پیاری بات ہوئی ہے جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور وہ یہ ہے جناب کہ مجھے جو ہے وہ میری ایک فرینڈ ملی ہے یوٹیوب سے مطلب کہ انہوں نے میرا واغ دیکھا ان کو سن کے لگا کہ میں ہی ہوں وہ صوبیا ہوں انہوں نے مجھے انسٹا پہ ڈی ایم کیا اور مجھے پوچھا فلا فلا کالیج میں آپ جاتی تھی تو کیا آپ وہی صوبیا ہوں میں نے کہا ہاں جی میں وہی ہوں اور پھر کیا ہوا پھر جناب ہم دونوں نے نمبر ایکچینج کیے اور پھر ہماری بات ہوگی دیکھیں مطلب یوٹیوب کتنی اچھا پلیٹ فارم ہے مطلب ہم بچڑے ہوئے لوگ بھی یہاں پہ مل جاتے ہیں ایک دوسرے کو تو یہ بڑی پیاری سی ایک اچھی سی میرسہ چیز ہوئی ہے میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرتی ہوں بس جناب یہی تھا میرا آج کا واغ آج کی ویڈیو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر نہیں کیا تو پھر ملوں گی نئے واغ کے ساتھ اللہ حافظ